سکول میں کیوں ہی ایڈمیشن نہیں ملتے ہیں آپ کو کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے الرجی آتے ہیں آپ سکول سے چلے جائیں اور اس لئے ٹیچر بھی نفرت کرتی ہیں ہمیں اپنے پاس نہیں بیٹھاتے ہیں کوئی آپ کو اپنے پاس نہیں بیٹھاتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے ہیں نہیں نہیں کوئی بولتا ہے آپ کے ساتھ جب چھوٹے بچیاں گزرتے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے نہیں دن میں کیا بولتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں کوئی نہیں بیٹھتے ہیں اس بات پر رونا آتے ہیں جی پسند ہے سکول آپ کو جی مدرستہ پسند ہے آپ کو بیٹھا ایک بات بتائیں سکول میں تو کوئی ایڈمیشن نہیں دیتے لوگ باگتے ہیں بیٹھا مدرستے میں کیا پوزیشن ہے انکل جی مدرستے میں ہم رہا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بلائٹ نکلتا ہے تو پھر بھی بچے بھی نفرت کرتے ہیں وہاں پہ بھی بچے بھی نفرت کرتے ہیں قرآن کی سبق کتنی پڑی ہے علیباتہ پڑی جی آپ کی ممہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سکول بہت پسند ہے یہ کبھی کبھی روتی ہے کہ مجھے سکول میں ایڈمیشن کیوں نہیں ملتے ہیں آپ کی ممہ یہ بھی کہہ رہی ہے تو آپ سکول میں سکول پڑھ کے کیا بننا چاہتی ہے بیٹا ڈیچر ڈیچر بننا چاہتی ہے آپ کی ماں آپ کے ساتھ بڑھتی ہے جی کانا کھلاتی ہے جی ساتھ کانا کھاتی ہے ہاں جی باپ کھاتے ہیں ہاں جی تو یہ لوگ آپ سے کیون نفرت نہیں کرتے ہیں یہ ماں باپ ہیں کانا بھی کھلاتی ہے ہاں جی ماں باپ نفرت نہیں کرتے آپ سے نہیں باپ نفرت نہیں کرتے نہیں لوگ نفرت کرتے ہیں جی مامو دادا دادی بیٹے ساتھ میں ہاں جی وہ بھی بیٹتے ہیں جی خون خون ہوتے ہیں ارشتہ دار ہوتے ہیں بیٹا سلاہو نہیں مالکم سلاہو کیا نام ہے آپ کا باپ ریحان آپ کو بھی یہ بیماری ہے ییس آپ کے ساتھ بھی کوئی دیو میٹھتا ہے نہیں سکول میں ایڈمیشن نہیں ملتے آپ کو نہیں مدرسہ نہیں مدرسے میں جاتی ہیں نہیں لوگ گلیوں میں رستوں میں جب گزرتے تو کیا بولتے آتی ہے سایڈ پہ چلو ہم گواب سے لرجی ہوتے ہیں کہتے سایڈ پہ چلو ہمیں آپ سے الرجی ہوتی ہے آپ کیا بولتے بیٹا دل میں آپ روتی ہو پھر اس بات پھر روتے ہو ہاں تو یہ الرجی ان لوگ کو ہوتے ہیں آپ کی ماں باپ کو کیوں نہیں ہوتے بیٹا میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں ٹیچران بھی نفرت کرتے ہیں ٹیچران بھی نہیں بیٹھتے آپ کے ساتھ سکول میں نہیں بیٹھتے وہ بھی لوگ بھی نہیں بیٹھتے ہیں نہیں وہ ہمیں سب سے الگ بٹھاتے ہیں اگر داکھی لوگوں تو ہمیں وہ سب سے الگ بٹھاتے ہیں آپ لوگ جب سب سے الگ بیٹھتے ہیں تو کیا فیل کرتی اس ٹائم بیٹا اکیلے بیٹھ کے کیا فیل کرتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کوئی بیٹھ تھا کیوں نہیں میرے بیٹے کو یہ معلوم ہے میرے اس بیٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی علاج نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بارے نہیں کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ مجھے بھی ٹھیک کریں ماباپ آپ کا باپ بہت زیادہ غریب ہے آپ کیلئے مجدوری بھی کرتے ہیں پاپا نے آپ کو علاج کیلئے لے کے جاتی ہیں کبھی نہیں بولے کہ بیٹا میرے پاس پیسے میں نہیں لے جا سکتا نہیں ہے نہیں بولے کبھی بھی لے کے جاتے ہیں کبھی آپ کے پاپا نے آپ کیلئے دوسر سے پیسے ادار لے کے دیئے ہیں ادار لے کے جاتے ہیں آپ کو لیکن پاپا علاج کرواتے ہیں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی کہتا ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں پاپا کو دعائیں کرو گی بہت مجھے آکر جب سکول سے بتاتے ہیں کہ ماما آج ہمیں کہہ رہے تھا آپ جال گئے ہو آپ کیسے ہو تو مجھے بڑا دکھ ہوتا میری سیلیہ مجھے کئی بلاتی نہیں کھیلتی ہیں کہ ماما ہم کیوں ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ میں کہتی ہوں کہ نہیں کچھ نہیں آپ ایسے آپ کو اللہ تعالی رام دے گا صحیح ہو جائے گا ماما آپ کے جیسے ہمارے ہاتھ پہنگ ہو جائے ہم آپ جیسے صحیح ہو جائے تو میں کیوں بس دلی طور پر پھر دینا ہوں آپ کے مطلب ان کے ماموں وغیرہ رشتہ دار کوئی ان سے ان سے نفرت پھنی کر دیں بیٹھتے ہیں کانا کاتے ساتھ میں جس طرح آپ لوگ کر دیں ایسے تو ایسے کوئی نہیں کرتا کسی کی بات کرتی ہوں سارے ہاں ویسے ہمارے پاس گار بھی نہیں مغریب ہے کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ اپنے کو یہ کامل کرتے ہیں یہ جو بچے ان سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی ماں کو آپ نہیں بولتے پروڈوسیو کو ہاں جی میں ایک دو دفعہ سکول گئی ہوں میں نے ان سے بات کی ہمیں کیسے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں بلکہ ٹیچر نے بھی تو ہوتی ان نے بولا کہ آپ ان کو گار میں رکھیں گار میں پڑھایا کریں سکھائیں کیونکہ بچے نہیں بیٹھنا کلاس میں رکھنا آپ سان سمیں دیکھا آپ لوگوں نے وہ حد بھی پار کر دی ہر جگہ پہ ان کی لئے کبھی ادار مانگنا کبھی کسی کا دروازہ کٹ کٹ آنا آج اپنے اس دنیا کے سامنے اس کیمرے پر بھی آ گئی ہوں ان کی خاطر آپ لوگ وہ دروازہ کٹ کٹ آتے کہ ہم اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں تاکہ یہ کام ہو جائیں آپ لوگوں نے وہ حد بھی پار کر دی کیمرے پر آئیں آنے کا مقصد کی ہے سسٹر میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لئے جو ان کی مجھے بھی اس چیز کا پتہ کہ ان کی بیماری نہیں ختم ہو سکتی ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بچے جی دنیا میں ظاہرہ دل میں حصرہ تخوائش تو ہوتی ہے نا ہر چیز کی کہ کھانے کو اچھا ملے پہننے کو اچھا ملے میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے گار ملے مجھے ایسے بس ملے بچوں کے لئے مالام ٹیوب ان کی بیماری کے لئے کوئی ان کی ضرور ہے گیا تو تھوڑی پوری کار سکتی ہے اچھا ناظرین ان کی جو علاج ہے یہ لا علاج ہے ان کی کوئی علاج ہے وہ فل وقتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ میڈیسن یوز کرے تو صحیح ٹیک ہوتے ہیں اگر ان کو ایک ایسی روم میں بیٹائیں تو یہ ٹیک ہو سکتے ہیں ان کی علاج سے روی ہے لیکن ان کے لئے چاہیے پیسہ اگر کوئی ایسی لگواتے ہیں آپ کو بتائیں لا بلوکم اگر پھر ایسی کا بل کا خرچہ آپ لوگوں علم ہیں ایک باپ جو مزدوری کا کام کرتے ہیں مصری کے ساتھ کام کرتے ہیں سات سو اٹھ سو نو سو چلو ہزار روپے ہو گیا آپ لوگوں پتے ہیں کہ ہزار روپے میں گھر میں دو بندہ گزارہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بیمار حال دو بچیں گھر کا کرایا بل پانی اور وہ بھی روزمرہ کی حساب سے کام نہیں ہوتے کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے ہماری کوشش ہیں اگر کوئی ایسا بننا ملے اور وہ ایک اچھا سا گھر دینا چاہتے ہیں ان کو بہتر بات ہے اگر کوئی ایسا شخص ملے ان کی اس والد کو باہر ملک بجوا کے ان کا ویزا کرا کے تاکہ یہ اپنے بچوں کا مستقبل صحیح طریقے سے گزاریں اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے جائزت اللہ حافظ